دوستو تیس سالوں سے امریکہ دنیا میں سوپر پاور ہے ریسیہ پیتالیس سالوں تک دنیا میں سوپر پاور رہا تھا چائنیز کنگ ڈینیشٹی بانوے سالوں تک دنیا میں سوپر پاور رہی تھی لیکن اگر بات اسلام کی کریں تو خلافت امیعہ نبی سے بھی زیادہ سالوں کے لیے دنیا میں سوپر پاور رہی تھی خلافت راشدہ تیس سالوں کے لیے دنیا میں سوپر پاور تھی اور جانتے ہیں خلافت راشدہ نے کتنے سالوں تک حکومت کی تھی تیس سالوں تک یعنی جتنے سال دنیا میں رہی اتنے سال سوپر پاور رہی ایک ملک کو سوپر پاور بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن خلافت راشدہ کو کچھ لمے لگے تھی سوپر پاور بننے میں کیونکہ اس سلطنت کے حکمران حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے شہابی تھے حضرت خالد بن ولی جیسے کمانڈر تھے اور دوستو وہیں سلطنت عثمانیہ ایک سو بیس سے بھی زیادہ سالوں تک دنیا میں سوپر پاور رہی تھی اور اتنا آئی نہی خلافت ابباسیہ ڈیڑھ سو سالوں تک دنیا میں ایک سوپر پاور تھی اس وقت کسی بھی سلطنت کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان سلطنتوں کو ہرا سکے لیکن آج مسلمان بہت پیچھے ہو چکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ مسلمان اپنے دین سے دور جا رہے ہیں اس وقت کے مسلمان ایمان والے ہوا کرتے تھے اس لئے انہیں کوئی شکست نہیں دے پاتا تھا